اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج ہم سیکھیں گے کہ فیس بک پہ ایڈ کیسے لگایا جاتا ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے بڑا سمپل ہے کوئی کمپلیکس کام نہیں ہے لیکن تب سمپل ہے جب آپ نے اس کا ہومورک کیا ہو ایڈ لگانا کوئی کام ہی نہیں ہے ایڈ لگانے کو اگر میں اپنی پوری سیکنس کی بات کروں تو جو ہم نے پلان کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایڈ لگا رہے ہو تو ایگزیکیوشن پہ تو سب سے کم ٹائم لگنا چاہیے گی یار یہ لو ایڈ لگ گیا ایڈ کامیاب ہوا یا نہ کام ہوا اس کا تعلق آپ کی ریسرچ ورک سے ہے جو کہ ہم نے پہلے تین چار لیکچرز تھیوری کے پڑے تھے اب آپ کو اس کی قدر پتہ چلے گی اگر آپ نے وہ لیکچرز غور سے نہیں سنے اور آپ نے کہا ساری یہ تو بڑا بورنگ گیا آپ تو کمپیوٹر پہ نہیں سکھاتے تو آج کا لیکچر آپ کو اتنا فائدہ نہیں دینے والا سب سے پہلے ہم نے فیس بک پہ ایڈ لگانا ہے ایڈ کون لگا سکتا ہے ہر وہ شخص جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ لگا سکتا ہے لیکن ایڈ کبھی بھی آپ کے اکاؤنٹ پہ نہیں لگتا ایڈ لگانے کے لیے آپ کے پاس ایک ادد پیج ہونا چاہیے جس پیج کے اوپر ایڈ لگتا ہے اور پیج کے اوپر جو ایڈ لگتا ہے وہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ سے نہیں لگتا وہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے پیج کے اوپر ایڈ لگاتے ہو اب یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہو رہا ہے دوبارہ اس کو سمپلیفائی کر کے سمجھ لیتے ہیں نمبر ون آپ نے ایڈ لگانا ہے ایڈ لگتا ہے ایڈ اکاؤنٹ سے فیس بک ایڈ اکاؤنٹ سے اگر آپ کے پاس فیس بک ایڈ اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو فیس بک ایڈ لگا سکتے ہو اب فیس بک ایڈ کہاں پہ لگتا ہے فیس بک پیج پہ لگتا ہے فیس بک پیج کون بنا سکتا ہے جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے فیس بک کا ایڈ اکاؤنٹ کون بنا سکتا ہے جس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ میں نے آسان الفاظ میں بتائی اب تھوڑا سا مشکل الفاظ میں کر لیتے ہیں فیس بک کے ایڈز کو مینج کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایجنسی رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اب ایک اور میتھرڈ پہ کام کرنا ہے ایڈ لگانے کے مختلف طریقہ کار ہے آپ ڈریکٹ فیس بک ڈاٹ کام سلیش مینجر پہ جائیں گے یا مینج لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایڈز مینجر ایک اس سے بھی دیسی طریقہ ہے آپ نے جو بھی پوسٹ لگائی ہے اپنے فیس بک پیج پہ اس کے نیجے بوسٹ کی اپشن آ رہی ہوتی ہے بوسٹ پہ کلک کرو وہ آپ سے پوچھے گا کتنے پیسے لگانے ہیں کتنے دنوں کے لیے کرنا ہے کس آرڈینس کو دکھانا چلو بھی کوئی آپ کو رسپانس نہیں ملے گا شاید آپ کو بہت زیادہ میسیجز آئے ہیں بہت سارے کلکس آئے ہیں لیکن وہ کلکس کا ڈیٹا آپ کے پاس کہیں بھی سٹور نہیں ہو رہا ہم فیس بک ایڈز دو مقاصد کے لیے لگاتے ہیں اپنے پرادک کو اپنے برینڈ کو ایڈورٹائزر مارکٹ کرنے کے لیے نمبر ٹو ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لیے جو میں نمبر ٹو کی بات کر رہا ہوں یہ بڑا سٹرانگ کام ہے کیوں یہ آپ کا بہت سارا پیسہ سیف کر لیتا ہے نیکس ٹیپ پہ فنل ہے نا ایک مارکٹنگ کی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ فنل ہوتی کیا تو ایڈ دا سٹارٹ جو تو ٹاپ آف دا فنل ہے ہم پہلے پوری آرڈینس لیتے ہیں ہمیں جو ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے اپنی آرڈینس کے بارے میں وہ ہم سیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آرڈینس آنا شروع ہو جاتی ہے سیکنڈ سٹیپ پہ ہم کیا کرتے ہیں وہ جو آرڈینس آئی ہوتی ہے ہم اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں کہ یار فارجمپل ہزار انپریشن آئے اس میں سے یہ دو سو لوگوں نے کلک کیا اب یہ جو دو سو لوگوں نے کلک کیا چاہے انہوں نے خریدا یا نہیں خریدا یہ دو سو لوگ ہمارے لیے اہم ہو گئے یہ دو سو لوگوں کا ڈیٹا ہمیں کیسے ملا ایڈ لگا کے ایڈ پہ کیا لگے پیسے اب ہم نے کیا کیا ہے کیسے لگا کے ان دو سو لوگوں کا ڈیٹا فیس بک سے لے لیا اب وہ ہمارے پاس سیو ہے ہمارے پاس کیسے سیو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیسے پکزل لگاتے ہیں کیسے ہمیں ٹرافک کا پتہ چلتا ہے اب وہ لوگ ہمارے پاس سیو ہیں ابھی فلحالہ آپ اتنا سمجھ لیں اب جب وہ ہمارے پاس وہ لوگ سیف ہو گئے اب ہمارے لیے بہت آسان ہے نیکس ٹائم ڈریکٹ ان کو ٹارکٹ کرنا بجائے اس کے کہ فیس بک کو کہیں یار دوبارہ ایک رینڈم اچھی خاصی آڈیونس کو میرا ایڈ دکھاؤ پھر وہ ایڈ دکھانے کے ہمیں بیسے پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ صرف ان دو سو لوگوں کو دوبارہ ٹارگٹ کریں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی میری پوسٹ پہ میرے ایڈ پہ کلک کیا کمنٹ کیا یا میرے ساتھ چیٹ باکس میں آیا یا کچھ بھی ریاکشن شو کیا میرے ایڈ پہ پہلے ہی ایمپریشن پہ پہلے ہی کلک پہ کوئی بھی کسمر آپ کی پروجیکٹ نہیں خریدتا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بار بار یہ ایڈ اس کو دکھانا ہے کس کو دکھانا ہے جس نے پہلی بار کلک کیا پہلی بار اس نے کلک کیا اس نے تھوڑا سا ذہن بنائے ہاں یار ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کا موڈ نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے فیس بک پہ زیادہ لوگ سرفنگ کرنے آرہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے آرہے ہیں اس تم اس کا مائنڈ نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ایمپریشن زین میں اس کے رہ گیا نیکسٹ ٹیم اگر وہ کچھ بھی فیس بک پہ آئے گا اسے آپ کا دوبارہ ایڈ نظر آئے گا تو تھوڑا سا اس کا اور کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا ہاں یار یہ مجھے دوسری بار نظر آئے دیکھنا تو چاہیے اس کے بارے میں تیسری بار آئے گا تو اس کا شاید مائنڈ میک اپ ہو جائے گے ہاں یار آپ مجھے خریدنا چاہیے اب میرا کانفیڈنس بلٹ اپ ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم نے ایک بڑے لیول پہ آرڈینس اکٹھی کی جو کہ فنل میں ڈالی اس میں سے فلٹر آؤٹ ہو کے ہمارے پاس وہ آرڈینس آئی جو انٹرسٹیڈ تھی ٹھیک ہے جنہوں نے انٹریکٹ کی ہے ہمارے آئیڈ کے ساتھ اب کیا کریں گے ہم نے ایک لوئے ڈاؤن پہ آ جانا ہے لوگ اگنور کر جاتے ہیں آپ کے پاس ایک برینڈ ہے اس برینڈ کے پاس آپ کا ایک کلائنٹ ہے اس کا ایک برینڈ ہے برینڈ کے اندر ملٹیپل پرادکٹس ہیں تو آپ کی اگر پرادکٹ ایک بندے نے خرید دی ہے تو آپ اپنی دوسری پرادکٹ بھی اس بندے کو ٹارگٹ کر سکو گے لیکن کب کرو گے جب آپ کے پاس اس کا ڈائٹا ہوگا اگر آپ نے سمپل ایڈ بوسٹ کیا ہوگا آپ کو کوئی آؤٹ پوٹ نہیں ملے گی جا کے سادہ سا پیڈ لگا دیا ہوگا کوئی چکر ہی نہیں ہے جب تک آپ کی ریسرچ نہیں ہے اب آتے ہیں ہم ریسرچ پر آپ کا کوئی بھی کلائنٹ ہے پہلا کام آپ نے پرادکٹ کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے ریسرچ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے نمبر ون آپ نے دیکھنا آپ کی ٹارگٹ آرڈینس کون ہے جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میں ایک فار اگزامپل لیڈیز کے گارمنٹس بیچ رہا ہوں تو میری آرڈینس لیڈیز ہیں پھر اگلا جو ٹارگٹ ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ ان لیڈیز کی ایج گروپ کیا ہے مثال کے طور پر آپ ایج گروپ رکھ دیتے ہیں پندرہ سال سے بیس سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ اس پرڈٹ کو خریدیں گی اب وہ سوٹ ہے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کے سوٹس بیچ رہے ہیں چاہے وہ انسٹیچ ہیں یا سٹیچ ہیں اب مجھے ایک بات پتائیں پاکستان میں کتنے پرسنٹ ایسی خواتین یا لڑکیاں جو پندرہ سے بیس سال میں ہوں اور ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ پرڈٹ خرید لیں نہ ہونے کے برابر ہے نا کم ہے کیوں وہ ارننگ سٹیج پہ نہیں ہے پندرہ سے بیس سال میں تو پندرہ سے بیس سال کی جو خواتین ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے پیرنٹس کی انہیں پیرنٹس نے پرڈٹ لے کے دینی ہے تو اگر آپ نے ٹارگٹ آرڈنس وومن سلیکٹ کر کے ایج گروپ میں جا کے پندرہ سے بیس رکھتی ہے تو آپ کا سوٹ کوئی نہیں خریدے گا ہاں یہ ہے وہ بچے جا کے ماں باپ کو ایڈ دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ مجھے پسند آیا اور ماں باپ کہیں ان لوگ آن لائن شاپنگ پر تو ہم یقین ہی نہیں رکھتے کیونکہ ایک سائکی ہے نا بچہ آ کے کچھ بھی ماں پر انہوں کوئے انہوں لگ دیا چوٹ بول رہا ہے ایم ہی بس امپریس ہو گیا یہی ایڈ اگر ماں باپ کی فیڈ میں آ رہا ہو اور وہ دیکھیں وہ اپنے بچے کو کہیں یہ دیکھو یہ ایک پروڈکٹ ہے کیا ہمیں خریدنی چاہیے تو بچہ کہتے ہیں ہاں جی خریدنی چاہیے پھر وہ چیز حلال ہے ان کے لیے ہاں بچہ آگے کہہ خرید لو وہ کہنے کہ نہیں پائی اے لازمی نا کسی سے لینے کیا ہونا ہے کسی دی گلہ ہی چاہا گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ہر چیز کو فوکس کرنا ہے جینڈر ایج گروپ ایج گروپ بہت میٹر کرتی ہے بہت سارے لوگ نقام ہی ایسے ہوتے ہیں یا وہ ایج گروپ کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں جب اوپن چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت اوقات آپ کو اوپن چھوڑنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو زیادہ تر کون سی آرڈینس کا فیڈ بیک آ رہا ہے پھر آپ ان کو نیرو ڈاؤن کرتے ہو لیکن اگر آپ کو سٹارٹ بھی آپ کی ریسرچ اچھی اور آپ کو پتا کہ میری یہ ٹارگٹ آرڈینس ہے اب آپ کو مارک کم پڑے گی پھر اس کے بعد ساری اس کے بعد ہم نے ایسی آرڈینس دیکھنی ہوتی ہے جن کا فیس بک پہ بیہیویئر کیا ہوتا ہے ہم نے ڈیموگریفکس دیکھنے ہوتے ہیں انٹرسٹ دیکھنی ہوتی ہے پھر یہ چیزیں دیکھنے کے بعد مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ ریگولر شاپر ہے جو آن لائن شاپنگ کرتا ہے اگر آپ اپنا ایڈ اس شاپر کو دکھاؤ گے تو چانسیز ہیں کہ وہ آپ کی پرودٹ بھی خرید لے گا کیونکہ اس کی ایک سائیکی ہے اسے آن لائن شاپنگ پسند ہے وہ اکثر اب آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا ایڈ کس کو دیکھ فیس بک کا الگوریزم اتنا زبردست اور اتنا تگڑا ہے اسے آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ پتا ہے آپ نے کچھ چیز کبھی نہیں بھی آن لائن خرید دی تو اسے پتا ہے کہ آپ کی انٹرسٹ کیا ہے اگر آپ نے اپنے فیس بک پہ جا کے کبھی یہ بھی نہیں لکھا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں فیس بک کو پتا ہے آپ لاہور میں رہتے ہو کیوں آپ کی ایک ایک چیز آپ کس کی پوست کو لائک کرتے ہو آپ کس کی پوست کو پسند کرتے ہو کس کی پوست پر کمنٹ کرتے ہو کیا الفاظ یوز کرتے ہو اس کا الگوریتم بہت تگڑا ہے کیونکہ آپ تو کہو گے نا کہ سر باز افقاتے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کوئی پروڈکٹ پاکستان میں بیچ رہے ہیں تو ہم نے پاکستان سیلیکٹ کر دی ہے تو فیس بک کو کیسے پتا چلے گا کہ اگرہ بندہ پاکستان میں رہتا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے جھوٹے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایڈر ایسا پاکستان کے بجائے یہ وہی لکھا ہوتا ہے بھائی آپ جو مرضی لکھ دو فیس بک کو ایکچول پتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو آپ کن لوگوں کی پوسٹ کو لائک کرتے ہو اور آپ مطلب وہ آپ کے بارے میں بہت جانتا ہے اس لئے آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ فیس بک کا الگوریتم آپ کا ایڈ غلط لوگوں کو دکھائے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر آپ ذرا شور ہو جو ہاں آپ نے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے کہ میں نے کن لوگوں آپ کہو کہ میں نے ایسے لوگوں کو ایڈر دکھانا ہے جو کہ آن لائن شاپنگ بہت زیادہ کرتے ہیں آن لائن شاپر ہوتے ہیں اب آپ دیکھو گے کہ فیس بک کو کیسے پتا چلے گا فیس بک کو یہ پتا چلے گا کہ فیس بک پر جتنے لوگ بھی ایڈز لگا رہے ہیں اس میں سے کتنے لوگوں کے ایڈز کنورجن ہوتی ہے کنورٹ ہوتے ہیں سیل میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا فیس بک اکاؤنٹ میں نے فیس بک سے کسی بھی بندے کو ایڈ ٹو کارٹ کیا ہے تو فیس بک نے نوٹ کر لیا یہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اب وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا کہ لازٹ ایک مہینے میں کتنے لوگوں نے آن لائن شاپنگ کیا ان سب کو آپ کا ایڈ بھی دکھائے گا پلس وہ یہ بھی دیکھے گا کہ وہ کس ریجن میں رہتے ہیں پاکسن میں رہتے ہیں کیونکہ آپ نے پاکسن سیلیکٹ کیا ہے ایج گروپ کیا وہ یہ بھی نوٹ کرے گا یہ ساری چیزیں نوٹ کرے گا سو بیگنر لیول پہ جو آپ نے آرڈین سیلیکٹ کرنی ہے نمبر ون آپ نے جینڈر کرنی ہے آپ نے لوکیشن کرنی ہے آپ نے ان کے بیہیوئر ان کی انٹرسٹ ان کے ڈیمو گرائفکس کو دیکھنا ہے یہ تو ہو گئی اس لیول پہ پھر اس کے بعد جو نیکس لیول ہوتا ہے ایڈوانس آرڈینس اس میں لوکل آئیک آرڈینس آ جاتی ہے کسٹم آرڈینس آ جاتی ہے اس میں ہم ان آرڈینس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے فیس بک پیج کی ویڈیوز کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوتا ہے یا ہماری ویب سائٹ پہ وہ گئے ہوتے ہیں اور ایڈ ٹو کارٹ کر کے پرڈٹ کو خریدا ہوتا ہے یہ ایڈوانس لیول پہ ہے یہ چیزیں آپ کو تھیوری میں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم پریکٹیکل یہ کام کریں گے تو آپ تب ہی یہ کام کر سکیں گے جب آپ کو یہ پتہ ہوگا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو رہی اور کافی بورنگ ہو جائے گی اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سکرین پہ جائیں گے اور ہم کوئی باتیں نہیں کریں گے لیکن آج باتیں کرنا ضروری تھی کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے تو آپ کو پریکٹیکل نالج بھی نہیں سمجھ میں آگیا چیزیں آپ کے اوپر سے گزریں گی نیکس ویڈیو کے اندر ہم بزنس مینجر کو دیکھیں گے کہ بزنس مینجر ہوتا کیا ہے چیزوں کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایڈ لگانے کے بہت طریقے ہیں آپ ڈریکٹ بوسٹ کر سکتے ہو اور ڈریکٹ ایڈز مینجر بھی جار کے لگا سکتے ہو لیکن پروفیشنل وے کیا ہے پروفیشنل وے یہ ہے کہ آپ اپنا ایک بزنس مینجر بناتے ہو اس کے اندر آپ اپنے ساری ٹیم کو مینج کرتے ہو سارے اپنے کلائنٹس کے اکاؤنٹس کو مینج کرتے ہو کیسے کلائنٹ سے ایکسیس لینی ہے پیمنٹ میترک کیسے لگانا ہے کیسے آپ اپنے کارڈ ڈیٹیج کر سکتے ہو کیسے یوزر کو پرمیشن دینی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے بزنس مینجر کے اندر اس کے بعد ہم ایڈز کی طرف موف کریں گے اس لئے ٹینشن نہیں لینی ہر چیز سیکھیں گے سٹیپ پہ سٹیپ پہلے اس کو آپ حضم کریں انشاءاللہ اللہ تالہ بہتر کرے گا کوئی سوال کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات